آزم سواتی کو جھوٹوں کا نیا آئی جی تائینات کر دیا گیا ہے وہ اس سے قبل مکرو فریب، فراڈ اور دھوکہ دہی کے آلہ ترین عودوں پر بھی فائد رہ چکے ہیں جھوٹوں کے آئی جی کا منصب انہیں پاکستان کے خلاف جھوٹے بھارتی پروپیگنڈے کی پاداش میں ادا کیا گیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آزم سواتی اپنا نام تک جھوٹ بتاتے ہیں پانچ دسمبر انیستہ سیتالیس کو پیدا ہونے والے آزم سواتی کا آصل نام بشیر احمد سامنے آیا ہے مگر فلمی اداکارہوں کی طرح جلد مقبول ہونے کے لالچ میں انہوں نے آزم سواتی کے فیک نام سے سیاست میں قدم رکھا یاد رہے کہ اداکارہ میرا کا اصل نام بھی ارتضاء ہے جبکہ فلمی اور ڈرامائی ضروریات کے تحت وہ بھی میرا بننے پر مجبور ہوئی تھی سیاسی حلقوں میں جھوٹی ویڈیو کا ڈراما رچا کر مگر مچ کے آسو بہانے کے باعث خود پی ٹی آئی کے سنجیدہ فکر حلقوں میں بھی آزم سواتی کو سیاستدانوں کی میرا کہہ کر چھیڑا جانے لگا ہے آزم سواتی کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ طویل عرصے سے خفیہ طور پر امریکہ میں مقیم بھارتی ایجنٹ نرمل کنڈا کے ساتھ شراب کی بوتلے بنا بنا کر بیچتے رہے ہیں کنڈا اور سواتی کی شراب ساز کمپنی کا نام بیرلز اینڈ بوٹلز سامنے آیا ہے آزم سواتی کا بیٹا اسامہ سواتی نہ صرف باپ کے ساتھ شراب کے مکرو دھندے کا مرکزی کردار بتایا جاتا ہے بلکہ اسامہ سواتی ایک اور بھارتی ایجنٹ ملکہ سنگھ کے ساتھ امریکہ میں زمینوں کی خرید و فروت کے ذریعے بھی پیسہ کماتا رہا ہے تازہ ترین تحقیقات یہ ہو رہی ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنٹوں نے شراب کے کمیشن کی آر میں آزم سواتی کو پاک فوج کے خلاف زہر اگلنے کا کتنا معافضہ آدھا کیا ہے ملک کا وقار اور قومی غیرت بیچ کر بے بہا دولت کمانے والے آزم سواتی کی جائداد بھی بے حساب ہے ایبٹ آباد میں اسی ملین کا ایک گھر اٹک میں ساڑھے آٹھ ملین کے دو گھر اسلام آباد میں سیتیس ملین کا پلوٹ امریکہ میں قائم سواتی انٹرپرائزز میں چار ملین ڈالرز کے شیئر ٹیکساس میں ایک ملین ڈالر سے زیادہ کی پراپرٹی ڈیلٹن میں ڈیڑھ لاکھ ڈالر کی پراپرٹی جبکہ یو اے ای میں آزم سواتی نے پندرہ ملین درم کی رقم الہدہ چھپا رکھی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آزم سواتی شکل سے بھکاری نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے سنجیدہ فکر حلقوں سے جب اس بابت استفسار کیا گیا تو پتہ لگا کہ آزم سواتی کے کرتوت ان کے چہرے پر نمائی ہو گئے ہیں خصوصاً اکیس سال قبل کے پی کے میں سیلاب متاثرین کو چندے کے نام پر ایک ملین ڈالر کا جالی نوٹ چیپ دینے کا جرم ان کی زندگی کے باز بڑے انسانی جرائم میں سے ایک ہے ایک ملین ڈالر کے جالی اور چشم کشا نوٹ کا اسکینڈل شہید ارشد شریف نے ہی اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بے نقاب کیا تھا حال ہی میں بیگم آزم سواتی کا ایک فارم ہاؤس بھی منظر عام پر آیا ہے جس کے خلاف سی ڈی اے نے انہیں فارم ہاؤس پر کی گئی تمام غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے کا اندیا دے دیا ہے آزم سواتی کا نام سب سے پہلے عمران خان کی حکومت میں اس وقت سامنے آیا جب بنی گالا میں قائم آزم سواتی کے محل میں غریب دہاتیوں کی گائے گسائی تھی اور آزم سواتی نے عورتوں اور بچوں سمیت گائے کے مالک غریب خاندان کے بارہ افراد کو اڈیالا جیل میں بند کروا دیا تھا آزم سواتی کے جھوٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آتے جا رہے ہیں اور ان قریب اس حوالے سے بعض نئے حیرت انگیز انکشافات بھی متوقع ہیں نیوز پاکستان کراچی موسیقی